بلکل جی میں آج ملاد النبی کا دن ہے سب کو عید ملاد النبی مبارک ہو آقا کی بلادت کا دن ہے ملاد چوک کے والا سے مختلف کیا سرائیاں مختلف لوگوں نے کلیم کیا جو میں نے معلومات اکٹھی کیا اس کے مطابق کچھ دوستوں نے یہاں پہ ملاد کا جلوس مولانا شریف صاحب مولانا مہیو دین صاحب اور مجاہدہ علیہ السلامت اللہ مکاری خالد محمود صاحب ان کے چونکہ کاوشوں سے یہ نکلتا آ رہا تھا تو سننے میں آیا کہ جی اس کو ملاد چوک اس وقت بھی نام دیا گیا تھا کہ ملاد نبی کا جلوس یہاں پہ پھر یہاں پہ ایس محمد حسین صاحب ہیں یہ جو اس کے ملاد چوک کے صدر ہے تاجروں کے وہ وہاں پہ انہوں نے دو چار سال بہت بڑے بڑے خانہ کعبہ مارڈل بنائے تھے تو میں نے سننے میں آیا کہ جی انہوں نے نام تلویز لکھا تھا ملاد چوک یعنی کہ ان کی بھی کعوش شامل ہے وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی نام ہم نے رکھا تھا مگر ملاد چوک کا مارڈ بنانے میں جو ملکزی کا ظاہر تھا یہ خاجہ تفرزہ پاشی جب چیرمن تھے تو یہ پراجیکٹ انہوں نے سارا جلائن کر کے دیا تھا کہ جی یہ یہاں پہ گمبر خزلہ کا اکس بنے گا یہ سلسلہ ہوگا اور انہوں نے غالباً کالج روڑ کو بھی وہ علامہ کاری خالد محمود رحمت اللہ علیہ کا نام سے منصوب کیا تھا اور لاری اٹھا کو وہ جو لڑکا شہید ہوا تھا اے پی ایس میں کیا نام تھا اس لڑکے کا سبیدار کا بیٹھا تو یہ ملاد چوک کا پراجیکٹ خاجہ پاشی نے اپنے دول میں شروع کیا مگر چونکہ وہ سیاسی اس کا شکار رہے معاملات کا تو ان کے بہت سارے پراجیکٹ نہ ہو سکے تو یہ اس وقت نہ بن سکا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ہمارے علماء اہلہ سنت اہلہ سنت علماء کانسلٹ کی کاوش ہوئی انہوں نے اس کو وہ سارا کر کر آکے تو اے سی صاحب سے ریکویس اے سیدہ نشین افغان سے ریکویس کی گئی جو اس وقت یہ پیچھے جو ایم ایم اے تھی تو شاہ بی بی نے سیدہ نشین افغان شاہ بی بی نے یہ کہا جو میرے سننے میں آئے تو انہوں نے کہا جی یہ پراجیکٹ بنے گا میں بلدیا میں کوشش کروں گی کہ وہاں سے یہ بنے آہ اکس گمبر اے خیزہ اگر وہاں سے نہ بن سکا تو میں اپنے ذاتی آہ جیب سے یا آہ اس سے یہ بنوان کی دوں گی یہ زادہ شاہ صاحب کی بیٹی نے یہ اعلان کیا تھا اور وہ کوشش بھی انہوں نے کی آہ جبکہ موجودہ جو آہ مارڈل اکس مارڈل بنا اس میں اسیسٹن کمیشنر ڈرس کا ریسل احمد کی کاوش ہے آہل سنت قلمہ کانسل کی کاوش ہے تو وہ اس حوالہ سے قصہ مقصر یہ ہے کہ یہ میں نے کچھ چیزیں سنی کہ یہ ایسے ایسے ہو اس میں شاید کسی اور کا بھی نہ ہو مگر وہ اکس گمبر اے خیزہ بہت پیارا لگ رہا ہے واقعی اس کا نام ملاد چوک اب وہ نظر بھی آتا ہے دوسرے اشاروں سے جو لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو یہ پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے کہا کہ جی آپ ملاد چوک میں آ جائیں تو وہ خود ہی آکے صرف اکس گمبر اے خیزہ دیکھے کہ جی آپ ملاد چوک میں آگئے ہیں یہاں یہاں پہ جو روزہ رسول کا اکس بنا ہوئے یہ بڑی اچھی تیز ہے جس میں جس نے اس میں کامش کی ہے اللہ تعالیٰ صاحب کی قبول فرمائے تو میں نے آپ کے سامنے کی قطط دیا مگر اچھی آئین بات ہے کہ آج بہت لوگی لول کو ملاد چوک گمبر اے خیزہ کا اکس وہاں پہ اس کو بالکل آج سے ملاد چوک لکھا اپرا جائیں گے